ڈیر سٹوڈنٹ وی ایف ٹو ڈسکس ایباور ڈا سیمولیشن ٹیکنیک ہم سیمولیشن کی بات کر رہے ہیں ہم اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہوئے ہیں اور آپ کو آئیڈیا دے چکے ہوئے ہیں فردر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سیمولیشن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کیا رول پلے کرتی ہے ایک جو رول پلے کرتی ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کا ہے کہ جب آپ بچے کو کوئی چیز ہوتی ہوئی دکھاتے ہیں وہ پرفارم ہو رہی ہوتی ہے تو بچے کے اندر مختلف سوالات پیدا ہوتی ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اس کے کانسیپٹ ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کانسیپٹ ڈیویلمنٹ کے ذریعے ہم جو ایکسپیرمنٹل پریکٹسز کر رہے ہیں ہم اس سے اپنے گولز کو اچھیف کر سکتے ہیں ایک تو ہی ہمارے پاس یہ فیدہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سٹوڈنٹس کو نئے کانسیپٹ سمجھنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے عام طور پر جب ہم ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس زیادہ انوالو ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹ کو میکسیمم انگیج کر دیتے ہیں اب دیکھیں اس کے جتنا زیادہ وہ انگیج ہو جائے گا اس کے ٹیچنگ لرننگ پروسس اتنے زیادہ افیکٹیو ہو جائے گی ایکٹیوٹیز کے ذریعے تو ہم فسٹ انڈ نالج اس کو دے رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر سیمولیشن کے اندر جو ہے ہم جب اس کی کنسیٹیشن بڑھاتے ہیں اور اس کو وہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتے ہیں ان کو مور ڈیپلی ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے فیز ون کی سمجھنے لرننگ پروسس کی ہو جاتی ہے جب اس کی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اس کو پرابلم سالمنٹ ٹیکنیک آ جاتی ہے اس کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو نیکسٹ فیز کے اندر جب اس کی سکل ڈیویلمنٹ ہونی ہے تو اس کے اندر اس کو آسانی ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مختلف پیرامیٹرز ہیں جیسے اگر ہم انوائرمنٹ کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے پولیٹیکس کے اوپر بات کرنا چاہے کمیونیٹی کے اوپر بات کرنا چاہے کلچر کے اوپر بات کرنا چاہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سیمولیشن کے ذریعے جو ہے ہم بچے کو نہ صرف پڑھا سکتے ہیں بلکہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں ان کے کنسپٹ کلیر ہو سکتے ہیں اور کنسپٹ کلیریٹی کے ساتھ یہ بھی امپورٹن فیکٹر ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم انوارمنٹ میں لے کے جائیں گے فیلڈ ٹرپ کی صورت میں تو اس کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی اس کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اگر انوارمنٹ کی فوٹوگرافی کریں گے تو اس بھی کاسٹ بڑھ جائے گی اب تھرڈ سٹیج پہ آ جائیں ہم اس انوارمنٹ کی ایک سیمولیشن بنا دیتے ہیں آپ دیکھیں نا اگر ہم بچوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں آپ کو ایک ایسامپل دینا چاہوں گا بچوں کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر جنگل کے اندر ایسا ماحول ہوگا تو جنگل کو آگ لگنے کا خطرہ ہے اور آگ لگنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا ایکسپیرمنٹ تو نہیں کروایا جا سکتا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کو لے کے جائیں وہاں پہ جنگل کے اندر آگ لگائیں اسے دیکھیں کہ جانور کیسے بھاگ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سموک کتنی زیادہ ہے اور اسے جانا انوائرمنٹ کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں ہاں اس چیز کو ہم بچوں کو اس طرح پڑھا سکتے ہیں کہ ہم ایک سیمولیشن تیار کریں اور اس میں دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ عمل ہوا اس سے یہ آگ لگ گئی آگ لگنے سے یہ پرابلم کریٹ ہوا تو یہ اس کے لئے بہتر ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے بچوں کو پڑھانی ہے ان میں پریکٹیکل ورک کی بجائے سیمولیشن جو ہے وہ ایک بہتر رول پلے کر سکتے ہیں موسیقی